اسپدال میں ہوئی جان لیوہ سرجری کے بعد اسپدال میں لیٹے ہوئے بھی سورے کمار یادف نے کپتان روہد کے شتک پر جو کیا ان کی حرکت دیکھ کر تو آپ بھی ان دونوں کی دوستی کے مرید ہو جائیں گے تو آخر کیسے سوریہ نے کیا اپنے کپتان کے شتک کو سیلیبریٹ اسپدال میں ہوئے لیٹے ہوئے بھی آخر کیسے انہوں نے روہد کی پاری کو اٹھایا انند آخر کیسے ان کی مہانتہ پر پوری دنیا انہیں سلام کر رہی ہے سوریہ کے اس سپیشل انداز کے ساتھ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ انت تک بنے رہیے گا بینگلور کے میدان پر ٹیم انڈیا بہت بڑی مصیبت میں تھی ہم تو میچ ہارنے کی بھی کاغار پر پہنچ چکے تھے افغانی گینبازوں کے آکرمنڈ میں پوری کی پوری بھارتیے پاری تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی ہم نے کیول 22 رنوں پر ہی اپنے چار بلے بازوں کو کھو دیا تھا ایسا لگا تھا کہ ہم سو رنوں تک بھی نہیں پہنچ پائے تھے لیکن میدان میں ونمن آرمی کی طرح موجود تھے کپتان روہد شرما اور پھر مشکل کی گھڑی میں ٹیم انڈیا کے سنکٹ موچن بنتے ہوئے انہوں نے دکھایا کہ آخر کیوں انہیں صدی کا سب سے گریٹسٹ اوپنر مانا جاتا ہے انہیں ساتھ ملا یوہ کلاڑی رنکو سنکھا پھر دونوں نے اس کے بعد ایسا تباہی کا منظر دکھایا جس میں پوری کی پوری افغانستان ہوا ہو گئی جی ہاں افغانستان کو روہد نے کہیں مو دکھانے لائک نہیں چھوڑا چوک کے چھکوں کی آنڈھی لاتے ہوئے انہوں نے کیول 41 گیند پر اردھ شتک تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ کیول رنکو کے ساتھ 190 رنوں کی ساجداری کو انجام دیا بلکہ اپنے بلے سے ایک نیا اتحاس لکھ دیا چوک کے چھکوں کی پردرشن ہی لگاتے ہوئے روہد شرما نے ایسی خوفناک شتک کیا پاری کھیلی جس کا گواہ بینگلور کا میدان کیا پورا کرکیٹ جگت بنا کیول 64 گیند پر انہوں نے اپنے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کریئر کا پانچوہ شتک ٹھوکا رنکو نے بھی کیول 32 گیند پر اپنا 50 پورا کیا تو اس کے بعد دب پھر کیا ان کے سامنے کوئی بھی گیند باس ٹک نہیں پارا تھا دونوں کھلاڑیوں نے آخری اوور میں تو تہلکائی مچا دیا ایک نئی دو نئی آخری اوور میں کل پانچ خوفناک چھکے اور ایک بہترین چوک کے کی بدولت دونوں نے 20 وے اوور میں کل 36 رن بٹورے اور ٹیم انڈیا کو 20 اووروں میں 212 رنوں تک پہنچا دیا جو آج بھی ایک وشو ریکارڈ ہے جہاں انت تک ناباد رہتے ہوئے روہد شرما نے کیول 69 گیند پر 11 چوکے اور 8 خوفناک چھکوں کی بدولت 121 رن بنائے تو وہیں رنکو سنگھ نے بھی 49 گیند پر 69 رن ٹھوک ڈالے اس دوران انہوں نے دو چوکے تو وہیں چھے خطرناک چھکے بھی لگائے تھے اس کے بعد تو ان کے لئے بدھائیوں کا تانتا لگا ہوا تھا ہر کوئی انہیں سلام کر رہا تھا چاروں طرف کیول روہد شرما کے ہی چرچہ تھی اسی بیچ سورے کماری آدو نے بھی اپنے کپتان کی بلے بازی کو بلکل مس نہیں کیا ان کی سرجری ہوئی تھی وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے پھر بھی آرام کرتے کرتے اپنے لیپ ٹاپ میں روہد شرما کی بلے بازی کا آنند اٹھا رہے تھے سچ میں جس انداز میں انہوں نے روہد کا سپورٹ کیا ان کا ریاکشن دیکھ کر تو ان کے چاہانے والے انہیں سلام کر رہے ہیں ان کی پتنی دیوشا شیٹی نے خود انسٹاگرام سٹوری پر اپنے پتی کی یہ حرکت شیئر کی ہے جہاں ان کی آواز میں خوشی بھی صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے وہیں روہد کی بلے بازی دیکھ کر تو سوریا کے چہرے پر جب اس کا نے وہ دیکھنے لائک ہے وہ تو روہد کے لیے بہت خوش نظر آ رہے تھے جہاں اس ویڈیو میں دیوشا کہتی ہوئی سنائی دیتی ہیں کہ یہ ویکتی ابھی بیس منٹ پہلے اپنی سرجری سے واپس آئے ہیں لیکن آپ سب دیکھئے کہ آکھر یہ کیا کر رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے فینس کے بیچ خوب وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اسے خوب پسند بھی کر رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہد اور سوریا میں ٹی ٹوینٹی کا سب سے خطرناک بلے باز کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے وال